بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیمہ نان کی ریسپی جو کہ میں آپ کو دو طریقے سے بنانا بتاؤں گی ائر فرائر میں کیمہ نان کیسے بنائیں اور نورمل طوے پر بیک اسٹائر سے کیمہ نان کیسے بنائیں دونوں ہی طریقے سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں کیمہ نان بنانا اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس میں کوئی بھی آپ کو الگ سے سبزی کا یا پھر کوئی بھی گریوی کا ضرورت نہیں ہوتا یہ بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے ایک کپ میں نے لیا ہے نورمل آٹا اسے اچھے سے چھان لیں اور ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ اسے بھی بہت ہی اچھے سے چھان لینا ہے جس کٹوری یا کپ سے یا گلاس سے ہم میزرمنٹ کریں گے میدہ کا اسی سے آٹا کا بھی کریں گے سیم سیم ہونا چاہیے اس ٹھم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چینی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک حسبے جائ explosion گھی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون دہی ایڈ کریں گے سو گرام کے لگ بھگ اور ایڈ کریں گے ہم میٹھا سوڈا تو پینچ کے قریب اور اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے لیا ہے یہاں پہ ایک گلاس گنگونا دودھ ہلکہ گرم لینا ہے دودھ اور اچھے سے یہاں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے ڈو لگا لینا ہے یہ دیکھیں آپ ڈو تھوڑا سا اگر ہاتھ میں چپک رہا ہے آپ کا تو پھر اوائل آپ تھوڑا سا گریز کر کے اسے گول کر کے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اتنا میدہ آٹا لگانے میں مجھے نا ایک گلاس دودھ لگ گیا ہے اسے ڈھک کر ہم چھوڑ دیں گے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹہ بہت ہے دو گھنٹے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا ریزلٹ آیا ہے یہ آپ دیکھیں کتنا فلاپی سا ہمارا ڈو لگ کر تیار ہوا ہے پھر سے ہم ہاتھوں میں تھوڑا سا اوائل لے کے گریز کریں گے اور پھر سے ہم نے اسے ڈھک کر رکھ دینا ہے جب تک ہمارا کیمہ تیار نہیں ہو جاتا تو ایک پین میں ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون ریفائن اوائل اس میں ہم ایڈ کریں گے مرچ آپ اپنے حساب سے تیکھا ایڈ کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز جسے میں نے باریک باریک سلیچس میں باریک ٹوڑے میں کٹ کیا ہے اور ہم لیں گے ادھرک لہسون کا پیسٹ ایک بڑا چمچ اس میں ہم ایڈ کریں گے آدھا کیجی کیمہ اچھا یہ تھوڑا سا بڑے سائز کا بنتا ہے اس لئے اتنا کیمہ میں میں بنا لوں گی چار پیس نان اور یہ ایڈ کر رہی ہوں میں دھنیا 1 ٹی سپون چلی فلکس 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون اور کٹا دھنیا اور زیرا بھی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے کٹا ہوا بھی اور پودر بھی ایڈ کیا ہوا ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں کالی میرچ یہ ہے گرم مسالہ 1 پینچ کالی میرچ ایڈ کریں گے ہم 1.5 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اور جو ہے نا ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم 2 ٹماٹر ایڈ کریں گے یہاں پہ ٹماٹر ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کا بارک بارک کٹ کیا ہوا اب ہم نے لیڈ لگا کے اسے بہت اچھے سے پکا لینا ہے یعنی کی کیمہ تیار کر لینا ہے ڈرائی دھیان رہے فرینڈ کی ڈرائی کیمہ تیار ہونا چاہیے آپ کا اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ایک مٹھی قریب ہرہ دھنیا نیمبو میں آدھا یہاں نہیں چوڑ رہی ہوں کیونکہ نیمبو میں بہت زیادہ رس ہے آپ کا نیمبو میں اگر رس نہیں ہے تو آپ ایک نیمبو یہاں نہیں چوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے یہ ہمارا کیمہ تیار ہے کیمہ نان کے لیے یہاں پہ دیکھیں فرینڈ کتنا اچھا سا ریزلٹ آیا ہوا ہے جب میں اسے رکھ رہی ہوں گریز کر کے پیڑا بنا کر تب تب جو ہے نا وہ اور زیادہ ڈبل فول رہا ہے جس کا مطلب ریزلٹ بہت ہی اچھا آیا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایسٹ کا اگر آپ کے پاس ایسٹ نہیں ہے نا تو پھر آپ اس کے جگہ میں بیکنگ سوڈا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ پاوڈر کا اور یہ دیکھیں اتنا سارا ڈو میں میں نے چار پیس پیڑا بنا کر رکھ لیا ہے چار پیڑا بناؤں گی اور چار ہی نان بناؤں گی جیسے کی آدھا کیجی کیمہ میں نے یہاں پہ لیا ہے پانسو گرام تو پانسو گرام کیمہ میں اور اتنا سارا ڈو میں میں چار ہی نان بناؤں گی پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا نہ میں نے کیمہ بچایا نہ میں نے دو بچایا تو اس طرح سے بلکل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کرتے ہوئے اس طرح سے اندر فیل کر دینا ہے کیمہ کو اور ہلکی ہاتھوں سے اسے بیل لینا ہے جہاں تک ہو سکے آپ کو بیلن کے مدد سے یا پھر ہاتھ کے مدد سے اگر ہوتا ہے تو اس سے آپ کر لیں اس طرح سے گھول اور ایسے نا نشان لگا لیں کنارہ چھوڑ کر کنارہ چھوڑ کر اسے گڑھا گڑھا کا انگلی سے نشان بنا لیں اور یہاں پہ جو ہے نا ایک انڈا لیا ہے میں نے تھوڑا سا دودھ میں نے اس میں اٹھ کے ہاتھ قریب اسے اچھی سے فیٹ لینا ہے اس میں آپ نے نمک چینی کچھ بھی اٹھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم ایئر فرائر میں پہلے بنا رہے ہیں تو یہ اٹھا کر ہم ایڈ کریں گے جالی میں اس کے بعد جو ہے انڈا اور دودھ کا گھول ہے وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور ایڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ وائٹ تیل اس سے بہت ہی اچھا اس کا ارومہ آتا ہے یہ میں نے ایئر فرائر میں لگا دیا ہے اور لگانے کے بعد ایئر فرائر ہو گیا ہے on 180 degree Celsius پر 30 منٹ کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے ہمارا کیما نان جو ہے وہ بیک ہو رہا تھا بہت ٹیسٹی یہ دیکھیں فرینڈ بہت ٹیسٹی اور بہت ہی بلکل کہ ایک جیسا نا بیک ہو کر تیار ہوا تھا اب میں اس میں بٹر اپلائی کر رہی ہوں اچھا کیما نان کو سوفٹ رکھنے کے لیے آپ نے نا ہوت پوٹ میں رکھنا ضروری ہے بند کر کے رکھنا ضروری ہے ہوا نہ لگے اس میں بہت ہی اچھا سوفٹ ہو جاتا ہے اگر آپ باہر رکھو گے تو پھر تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا کڑا ہو جائے گا کڑا کھو کا کھانے میں لیکن جب بھی آپ کیما نان بنائیے آپ اسے ہوت پوٹ میں رکھئے یہ دیکھیں اب میں دوسرا آپ کو دوسرے طریقے سے بتا رہی ہوں یہ جدھر میں نے ڈیزائن ڈالا تھا کیما نان میں ادھر میں نے اولٹر سائٹ کر کے اور تاوا میں چپکانے کے لیے میں نے ایڈ کیا ہے پانی ایک طرف پانی میں نے لگا دیا ہے تاکہ تاوا میں جو ہے وہ اچھے سے چپک جائے تاوا میں ٹھیک ہے اور یہ میں انگلی سے نشان بنا رہی ہوں فیس میں انڈا والا جو گھول بنا کے میں رکھی ہوں وہ میں ڈال رہی ہوں اور ایڈ کر رہی ہوں وائٹ تیل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پانس سے سات منٹ کے لیے اسے لو فلیم پر اسی طرح چھوڑ دینا ہے ادھر ایک طرف ہم نے کڑھائی پری ہٹ کر لینا ہے اور پری ہٹ کرنے کے بعد کڑھائی جو ہے وہ ویڈیو میں اسے کٹ گیا تاوا کو پورا الٹا کر دینا ہے کڑھائی میں ہی کڑھائی میں جتنا بھی اسٹیم ہوگا وہ گرم ہوگا وہ ایک بیکنگ کا کام کرے گا بیک ہوگا اس سے بہت اچھا تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا تاوا والا نان اور بہت ہی زبردست ہمارا دونوں ہی نان بن کر تیار ہوا ہے ائر فرائر میں جو میں نے بنایا ہے اور جو میں نے توا میں بنایا وہ بھی بہت ہی زبردست دیکھ سکتا ہے یہاں پہ اس کا ٹیکچر کتنا سوفٹ ہے بلکل سپنچی گدیدار بنا ہے یہ اور کیما نان ہمارا بن کر تیار ہے دونوں سائٹ سے بہت ہی اچھی سے سیکھا ہوا ہے امید ایفرینڈ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے پیاروں دوستوں کو بولیں ٹرائے کرنے کے لئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا فرینڈ لوگ ہوتلوں میں جاتے ہیں تو اتنا ہائجنی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور ہم لوگ گھر میں بنائیں گے جب اس طرح سے تو سب آپ کی دیوانیں ہو جائیں گے اللہ حافظ